بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آج آخری دن اسی وجہ سے جو منڈیاں ہیں وہاں پر خریدار بھی موجود ہیں اور اگر ہم چھکوال کی منڈی کی بات کریں تو یہاں پر بڑی تعداد میں جانور بھی پائے جاتے ہیں اس سے پہلے گزشتہ سال کا اگر معظمہ کیا جائے تو آخری دن جانور کافی کم ہو گئے تھے خاص طور پر جو بڑے سائز کے بکرے ہیں وہ نایاب ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا لیکن آج جو منڈی کا وزٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق بڑی بھاری تعداد میں یہ جانور موجود ہیں خاص طور پر جو بکرے ہیں آلہ نسل کے بکرے وہ بھی منڈی میں موجود ہیں اور بیپاری حضرات اس حوالے سے کچھ پریشان ضرور نظر آتے ہیں کہ خریداری گزشتہ سال والی نہیں ہیں بارل آج کا موضوع یہی ہے آرگریشن کی خطوئے ہیں چیرمن پریس کلپ سیڈیر صاحبی بھائیات بابر صلیف چیرمن پریس کلپ سیڈیر صاحبی بھائیات بابر صلیف خائص صاحب ایک طرف سے مہنگائی موجود ہے اور مہنگائی نے بڑا اثر ڈالا ہے خریداری پر لیکن اگر ہم چکنا رنگ منڈی کی ذکر کرے تو بڑی تعداد میں وہاں جانور موجود ہیں خریدار بھی ہیں لیکن خبریں یہی آجیے کہ ابھی تک خریداری کا عمل سست ہے یہ میرکہ پچھلے فال بھی اگر آپ نے بھی ذکر کیا تو یہ بے شک پچھلے سال کے مقابلے میں قیمتوں کا جان کافی دیادا ہے یہ جانوری کے جانوروں کا تو وہ پچھلے سال اہم موجود تھا وہی ایک اٹرنل اپنی روٹین پر تھا ایک نجاہ کھاٹ تھا جو ابھی پڑھو بھی اپنی وہ یہ جو ابھی ایک سال کے دوران ابھی ہے یہ جو سارا یوگرین کی جنگ ہے یا یہ جو آئی ایم ایک پر سارا یہ جو میں دائی گا ایک طفان برتمیزی یہ جو بچا ہوا ہے تو یہ مطلب ہے اُس مندر میں اگر ابھی دیکھا جائے تو پھر میرے ذکاب میں یہ کوئی کیمتیں ہیں آنکہ ہم پچھلے افراد بھی اب امومن یہ بکر کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور اگرام کی پہنچ سے دور ہوگے یہ امومن ایک مطلب ہے جنرل اپ کرویشن یہی ہوتی ہے کہ بھی گاہ کام ہے اور وہ لوگ پھرنے ہیں تو بارہن یہ ابھی اب یہ جو پچھلے جو پھرنے کا جانورت تیس پتیس ہزار میں اچھا جو بگنا تھا تو وہ ابھی کوئی چاہیے رہی تھا ابھی جسنا یہ میلائی کا جو دفان آیا اس کی قیمت ساٹھ سے سکتر ساٹھ سے سکتر لارہ رہا بھی آیا مگر یہ میں نے یہاں مشاہدہ کیا یہ سوشل میڈیا پہ اور سیس بک پہ بھی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو وہ جو تیس پتیس ہزار میں بگنا پچھلے ساکتا وہ چالیس پتالیس پتالیس کی نیہری میں اسی قسم کا ابھی دستیاب ہے اس سے اگر پھر معاقنہ کیا جائے پچھلے اس میں تو یہ میں سے انہوں کی یہ میلائی کا جو دکھان بچے اس خوالے سے کیمتوں میں اتنا ایسے زیادہ رہبہ نہیں ہے کہ یہ اگر آپ وہاں کی پون سے دور ہوگیا تو یہ بارال یہ جسرا ابھی لوگوں کو دو وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا گیا تو ابھی یہ سارا میدت اتبار کرتے رہنے بڑی میں لائی ہے تو یہ آپ دو دن سے دیکھے سرکو بجا بھی کوئی نہیں ہے لوگ ابھی بھی میں عمیزہ آرہا تھا بگران کے لئے یہ کسیل چوب میں مطلب آدم ہی آدم نگر آرہا مطلب اس درہ باریس نگوسم بھی خواہ کیا تو وہ بھی لوگ جی طرح بھی کروں میں تک بی بھی شیئر سے رات کو آئی بھائی اگر بھائی مللہ اسمان آباد میں حاجز آدھ یہ آدم یہی آگے قربانی بھی کر رہے ہو جہاں لوگوں کو کامی ہوتا جا رہا ہے اگر ٹھیک ہے قربانی کی طرف جو چھانک کام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو میڈل کلاس طبقہ ہے جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے اور سے عام جو روز مردہ کہتے ہیں کہ خرمزاد وہ پورے کرنے مشکل ہو چکے لیکن اس کے باوجود ایک جذبہ ضرور موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے اور اسی سلطرے میں لوگ نظر آرہے جس کا ذکر خریصہ بھی کر رہے ہیں کہ کافی تعداد میں باہر مجدیہ کے پاس ہوا کرتا لیکن پھر حلاب تبدیل ہو گئے اب اس کے لئے مقاعدہ ایک کمپنی موجود ہے جو پورے پنگاب میں اس کو ہنڈل کرتی ہے لیکن اس کی بات دیکھا یہ ہی ہے جو جس طرح پہلے سومیات ہوا کرتی تھی اس میں کمی مانکہ ہوئی مانڈی سے یہ اطلاع آرہی ہے کہ پانی کا گلاس دس میس روپے میں بک رہا ہے جو کسی نے رمو ڈال دی گیا تو تیس روپے میں دے چلے ہیں اسی طرح بلدیا شکوال نے چلے مقامی انتظامیہ کو کریڈٹ دے گئے فری شکل سربط شروع کی گئے لیکن منڈی کے انسانوں اور جانوروں کے لئے جو صحبتیں اور نہیں چاہیے وہ نظر نہیں آگ بہت 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 سب سے پہلے جو دانک یوٹیوب چینل کے ویورز ہیں اور اس کے پاس میں کہوں گا کہ پورے جو آدم اسلام میری طرح سے بہت 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 خوشی آمارے جہاں مرنڈی جو یہاں جہاں بس کام کے خواہ دکھتی تھی وہ ایک لوگوں کی اپروچ میں تھی اور وہ بہت سکرانی وہ اپروت کھتے تھے اب بہت سکرانی دھول جانے سے بہت سرے جو فرانوں ہیں وہ بہت سام دو سام سے آرہ یہ آرہ یہ یہ کہ آپ کے جو سکیورٹی پرپس یہ رکھوارا ہے کہ آپ موٹسائکل پانٹو پائی کے کاری پر کاری پر کڑا کاری بے جاتے ہیں مرنڈی میں جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو آپ موٹسائکل پانٹو پائی یا کاری پانٹو پائی چوری جاتے ہیں یہ مطلب آتا ہے یہ پچھلے سال بھی کاری پانٹو پائی چوری ہوئے ہیں پانٹو پس بگری پانٹو پی پانٹو پس بھلا سی پی یعنم شرح پانٹو پس پانٹ پانٹو 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 پی پانٹو 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 تو آپ میں یہ کہوں گے کہ ابھی جیسے بات رہی ہے حقیمتوں کے بارے دھروہ سے میں ایک دو میٹھا کے اس پر لوں گا میں یہ سب کہوں کہ اس طرح جو زیادہ قربانی جی کو دیکھنے باری ہے وہ جن گھر میں دالت دیر اور زیادہ آرہے ہیں اور ان میں آپ قربانی جو ہے وہ نظر آرہی ہے اور جو ہمارا قربانی جو نظر آرہی ہے اور باقی جو ہمارا طبقہ ہے جو سرکاری ملازمی ہیں جن کی طرح پچیس تیز آرہ سے شروع ہو کے پچاس سے ساڑھ آرہ پر ختم لیتی ہیں ان کے لئے قربانی جو ہے وہ بہت مشکل ہے کیونکہ انہوں نے ایک بجٹ بنایا ہوتا ہے اپنے دارکہ وہ مینے کی طرح دیتے ہیں اور اس بجٹ کے مطابق اسے بارے لکھتے ہیں اب اگر وہ پچاس آرہ کا یہ ساڑھ آرہ کا جنگال لیں تو جو باقی ان کا دارکہ ہے وہ ساڑھ آرہ کا جنگال لیں وہ رائے صاحب وہ اکھر کا نجان ہے دائے میں نخواہ دے جو شروع ہوتے ہیں کہ ساڑھ آرہ لیں یہ ساڑھ بھی مقامی خورات میں آہ مختلف عدالے جو دے رہے ہیں کہ اتمائی قربانی تو وہ اس میں ساڑھ آرہ لے کا بھی ہے تو جہانا آپ جو آپ کو قربانی تو کہتے ہیں جو احمد طبیق ہے جو احمد طبیق ہے تو وہ اس میں یہ دائے کا اور انت کا یہ دفت دفت میں لوگ ساڑھ آرہ کے تو وہ جو نمبر دنا آپ یہ بھی اسٹیار آرہے ہیں وہ آپ کو قربانی دینے کا جو جو منامز اطلاق ہوتے ہیں آخری بات ملی صاحب میں یہ قربانی جو میرا ایک اقضی ہے اقضی ہو سکتا ہے کہ قربانی صاحبہ بہت کام ہے میں ہونے آپ یہ لہنی پٹی دیکھیں میری بہت ساڑھ بہت ساڑھ بات لیے جائے صاحب وہ کہنا ہی کہ آج پچھلے ساڑ کی منصبت ساتھ میں اٹھے جائے میں آپ کو یہ قربانی دینے جو ہونا جاتا ہے تو آخری بات میں یہ قربانی اپنے جو خیش نبیلی میں دوئے وہ اپنے لقائو کا اور جو سفید پوچھتا پکا ہے ان کا وہ خیال کریں اور یہ نہ ہو کہ یہ جو پوچھتا ہے یہ لوگوں کے بجانب آگیا ہے کہ یہ فریضہ پالکت نہیں اچھے چھے پڑھا رہے ہیں کیونکہ جو ملی صاحب جو سفید پوچھتا پکا ہے یہ تیرہ سو یہ چارہ سو روپے کلو یہ دکل اپنوں سے کی پارے ایمال موکن بیف ہے یہ سوچ سکتے ہیں لیکن یہ کھا نہیں سکتے ہیں تو یہ ایک مقاب ہے تو اس میں جو دیگر آپ کے دوست آپ اور ان کو کیا باتیں کوشی میں کھلی کریں بلکہ ٹھیک ہے شہری موتات رہیں جانوروں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ یہ بھی پہلے ہر ہے کہ جانوروں چھوڑی عمالے ہاں نہ ہونے کے برابر تھی لیکن وقت نے کروڑ دی اور اب ایسے گروہ دام موجود ہیں جن سے جانوروں کو اگر آپ نے محفوظ رکھنا ہے تو ان پر نظر بھی رکھیں اس کے علاوہ ایک چیز طرح سے اہم ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور یہ تربیت دیں کہ دوسرے بچوں سے یہ عرض نہ پوچھیں کہ ان کے گھر قربانی کا جانور آیا ہے یعنی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے اگر اللہ نے آپ کو حمد دے رکھی ہے تو ضرور اللہ کے راہ میں یہ قربانی کے جانور وہ ضرور دیں لیکن دوسروں وہ خاص طور پر جو صفید اور طبقہ ہے ان کو شرمندہ نہ کریں یہ آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی تربیت ایسی دیں تاکہ ایک جو معاشرہ ہے اس میں یہ بے چینی پیدا نہ ہو اور مقصد قربانی کرنے کا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نمائش کرنی ہے یا خدا نخواستہ کسی کو شرمندہ کرتا ہے آج کے لئے اتنا اجازت دیچئے اللہ نے کہنا یا خدا نخواستہ